اسلام علیکم اگر آپ کغان ویلی وزٹ کے لیے آتے ہیں تو آپ میں سے اکثر لوگوں نے لالازار کا وزٹ ضرور کیا ہوگا میں اس وقت موجود ہوں لالازار میں لیکن جناب لالازار اس چھوٹی سی جگہ کا نام نہیں ہے جہاں پر آپ جیپ پہ آتے ہیں اور اس چھوٹی سی جگہ کو وزٹ کر کے واپس چلے جاتے ہیں لالازار کا مطلب ہے پھولوں کی وادی اور اصل پھولوں کی وادی کون سی ہے میں وہی آج آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے تب آپ کو پتا چلے گا کہ اصل لالازار کیا ہے بٹا کنڈی مین ناران بابوسر روڈ سے تقریباً آٹھ کلومیٹر جیپ ٹریک کر کے آپ یہاں پہنچتے ہیں یہاں پر آپ کا جیپ کا سفر ختم ہو جاتا ہے اس کے آگے آپ کے پاس دو اپشن ہے یا تو آپ ہائیکنگ کریں گے یا یہاں سے گھوڑے مل جاتے ہیں آپ گھوڑا ہائر کر لیں گھوڑے پر یہاں سے آگے سفر کر سکتے ہیں ویسے یہاں پہ جیپ ٹریک بنا ہوا ہے اب پر جو لالازار ہے وہاں تک جیپ جاتی ہے لیکن آج کل جولئی اگست میں یہاں پہ فصلیں ہوتی ہیں آلو مٹر اس طرح کی فصلیں ہوتی ہیں اور چرگائیں ہیں تو یہاں پہ جو لوکل مقامی لوگ ہیں وہ جیپ کو علاو نہیں کرتے آپ اجازت لے لیں اگر علاو کریں تو آپ جیپ پر بھی جا سکتے ہیں بیس منٹ کی ہائک کر کے پہنچ چکا ہوں تمبو والا ڈھیر اور اس جگہ کو اپر لالازار بھی کہتے ہیں اگر آپ ہائک کر کے آ رہے ہیں تو آپ کے آدھا گھنٹہ چالیس منٹ لگ جائیں گے اگر جیپ کو یہاں پہ علاو کرتے ہیں یا جو ڈرائیور ہے اس کے ساتھ آپ کی بات ہوئی ہے وہ آپ کو اوپر تک لے کے آ رہے ہیں تو نیچے جو مین لالازار ہے وہاں سے اوپر صرف دس سے پندرہ منٹ میں وہ آپ کو لے آئے گا تمبو والا ڈھیر اور یہاں سے جو نظارے ہیں وہ آپ چیک کریں ایک چھوٹا سا میڈوز ہے جس کی چاروں طرف آپ کو نیچے اس طرف مین لالازار اس کے سراؤنڈنگ اور پیچھے سرن ویلی والی جو پیک ہیں ڈرڈر نالا یہ والا ویو آپ کو ملے گا اس طرف آپ کو سہوچ والی جو پیک ہیں نران والا جو ایریا ہے اس طرف یہ والا نظارہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور یہ پیچھے آپ کو نظر آئے گا جناب جو ہنس گلی والی پیک ہیں ہنس گلی کا بھی ایک ٹریک ہے یہاں سے اگر آپ بہت زیادہ اچھے ہائکر ہیں اور اب مزید آپ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں سہریا کو تو یہاں سے آپ سیفن ملوک جھیل تک بھی اتر سکتے ہیں ہنس گلی جو پاس ہے اس کو کروس کر کے اگر آپ جی پر ہیں تو مزید دس سے پندرہ منٹس اور اگر آپ ہائک کر رہے ہیں تو مزید پچی سے تیس منٹس کی ہائک کر کے آپ پہنچ جائیں گے اپر لالازار کی مالی اور اس کو چٹا کٹھا مالی بھی کہتے ہیں لالازار کا آخری میڈوز اپر لالازار اور مقامی لوگ اس کو مالی کہتے ہیں یہاں پر مقامی لوگوں کے گھر بھی ہیں یہ بیسیکلی ایک چرگاہ ہے یہاں پر بکریاں بیل گائے یہ آپ کو جگہ جگہ پر چرتی نظر آئیں گی اور اس جگہ کی خاص بات جس کی وجہ سے اس کا نام بھی منصوب ہے لالازار یعنی کہ پھولوں کی وادی تو آپ کو یہاں پر ہر جگہ پر مختلف کلرز میں پھول ہی پھول نظر آئیں گے اصل جو لالازار ہے وہ یہ پورا ایک علاقہ ہے جس کو آپ اکثر مس کر کے چلے جاتے ہیں تھوڑی بہت آپ محنت نہیں کرتے کئی دفعہ یہاں پہ جب فصلیں ختم ہو جاتی ہیں تو جیپ بھی یہاں پر آتی ہے لیکن جو اصل اس کا سیزن ہے جولائی اور اگست یہ دو منت میں آپ کو ہر جگہ پہ پھول ہی پھول نظر آئیں گے آپ تھوڑی بہت محنت کر کے یہ والے جو خوبصورت نظاریں لالازار کے اس کی یہ خوبصورتی آپ انجوائے کر کے جا سکتے ہیں آج گرل منسون کا سیزن چل رہا ہے تو اکثر یہاں پہ فوق کی سیچویشن ہوتی ہے بہت ہی خوبصورت نظارہ ہوتا ہے اور سراؤنڈنگ والی جو پیک ہیں ان میں جو بادل ہیں وہ بھی اکثر نیچے اترے ہوئے نظر آتے ہیں تو فوٹوگرافی اور ویڈیو گرافی کے رئیے بہترین جو منت ہے وہ جولائی پندرہ سے لے کر پندرہ اگست تک یہاں پر آپ کو پھول بھی ملیں گے اور یہ کلاوڈی اور فوگی سیچویشن یہاں پہ آپ کو ملے گی یہ جناب میں اس وقت پہنچ چکا ہوں لالازار کو اپر لالازار مالی ساری چیزوں کو کروس کر کے کافی ہائٹ والی جگہ ہے وہاں پہ پہنچ چکا ہوں آپ میں سے کوئی بھی یہاں پہ نہیں آئے گا کیونکہ ہائیکنگ بہت ہی ٹاف ہے میرا یہاں پہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہائٹ سے جا کے صرف ایک ویڈیو کیپچر کرنے آیا ہوں جس میں آپ کو یہ بتایا جا سکے کہ جناب لالازار کتنا بڑا ایری ہے تو نیکس ٹائم جب بھی آپ نے آنا ہے اگر آپ نیچر لور ہیں اگر آپ صرف سیلفی لور ہیں کسی ایک مقام پر آ کے آپ سیلفی بنا کے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میں یہاں پہ گیا ہوں پھر تو ٹھیک ہے آپ لالازار آئیں جیپ پہ اتر کے دس پتہ میں گھوم پھر کے سیلفی بنا کے واپس چلے جائیں لیکن اگر آپ نیچر لور ہیں اور آپ نیچر کے ساتھ کافی سارا ٹائم گزرنا چاہتے ہیں تو یہ سپیشلی وی لوگ میں نے آپ کے لئے بنایا ہے اپر لالازار چٹا کٹھا سے اوپر اگر آپ لنڈی مالی کی طرف جاتے ہیں تو وہاں سے کچھ اس طرح کے نظارے دیکھنے کو ملیں گے یہ اس سائیڈ پہ ڈاڈر ویلی یہ پیچھے ڈاڈر ریور اور سرن ویلی اس کو ڈاڈر بھی کہتے ہیں سرن بھی کہتے ہیں اور جناب پھر آپ اس طرف گھوم جائیں یہ یہ آگے نران بابوسر روڈ اور وہ سامنے بڑا وی کا کچھ حصہ یہاں سے نظر آ رہا ہے یہ نیچے بٹا کنڈی میدان بٹا کنڈی جسے کہتے ہیں اور اس طرف جناب یہ نیچے لالازار لالازار میں آپ کو کلیر کر کے دکھاتا ہوں یہ نیچے لالازار یہ سامنے تنبو والا ڈھیر اور یہ اپر لالازار مالی تو جناب ایک ایسی لوکیشن پر میں پہنچا ہوں جہاں سے مجھے یہ سارا پورا جو بٹا کنڈی ہے نا یہ میرے پاؤں کے نیچے نظر آ رہا ہے بلکل سامنے مجھے مختلف جانے کی ضرورت نہیں ہے میں ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کے پورا جو بٹا کنڈی کا ایریا ہے جو مین اس کی اٹریکشن ہے ان کو یہاں سے میں کور کر سکتا ہوں دیکھ سکتا ہوں اس کا جو ویو ہے وہ انجوائے کر سکتا ہوں اسلام علیکم ڈرون بننے کے چکر میں میں کافی اوپر آگیا ہوں اور یہ پیگراؤن میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری فوگ ہے اس فوگ نے مجھے گھیل لیا ہے ابھی اوپر ٹاپ کی طرف جا رہا ہوں وہاں سے یہ فوگ کی جو نیچے اس کا جو ویو ملتا ہے ویو تو خیر اتنا زیادہ کبر نہیں ہوگا لیکن جیسے فوگ ختم ہوتی ہے میں کوشش کرتا ہوں دوسری طرف کے نظارے آپ کو دکھاتا ہوں اس کو کہتے ہیں لالازار ٹاپ کہلیں یا لالازار پاس کہلیں کچھ بھی نام دے دیں لیکن مین چیز ہے اس کی خوبصورتی کیا ہوتی ہے وہ بھی آپ نے دیکھ کے جانا ہے اور فیلال آپ یہ دیکھیں پورا بٹا کنڈی کا جتنا بھی ایریا ہے وہ اس فوگ کے اندر گھیر چکا ہے اور یہاں پہ اب یا تو بارش ہوگی یا پھر یہ فوگی سچویشن جو ہے نا یہ شام تک رہنے والی ہے اگر فوگ ختم ہوتی ہے میں آپ کو دوسری طرف کی ویوز بھی دکھاتا ہوں موسیقی ادھر آگیا میں اب بیٹھ گیا ہوں سٹاک ہو گیا ہوں اب مجھے سمجھ نہیں آرہی میں نے جانا کدر کو ہے کیونکہ یہاں پہ جناب چاروں طرف فوگ نے پورے علاقے کو گھیر لیا ہے تو ٹائم بھی ابھی کم ہے ویسے میرا ارادہ تھا لالازار تک کہ ہی لیکن میں آتا ہاتے یہاں تک پہنچ گیا ہوں لالازار ٹوپ اس کو کہہ سکتے ہیں لالازار پاس اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے آگے جو علاقہ ہے اس کے آگے ملکہ پربت والی جو پہاڑی ہیں ان کا سلسلہ یہاں سے آگے شروع ہو جاتا ہے تو میں نے سوچا تھا اگر موسم صحیح رہے گا کسی حد تک میں یہاں سے جا کے ہو سکتا ہے ملکہ پربت کو بھی یہاں سے کیپچر کر لوں لیکن اس کے لئے مجھے گھنٹہ ڈیڑھ دو گھنٹے اور چلنا پڑتا لیکن جو ابھی سٹویشن بن گی ہے یہاں پہ دھند کی فوگ کی تو اس میں آگے جانا میرے لئے بہتر نہیں ہوگا ایک تو راستے کی سمجھ نہیں آئے گی دوسرا ٹائم میرا زیادہ لگ جائے گا تو آج کا جو ویل ہو گئے میں یہاں پر ہی ختم کرنا چاہتا ہوں نیکس ٹائم انشاءاللہ میں اس علاقے کو بڑی اچھی طرح ایکسپلور کروں گا نیچے میڈوز وغیرہ تو میں نے کوشش کی یہ سارا لالازار والا جو سلسلہ یہ سارا کور کی ہے اب اس ایریا کی جو پیکس ہیں جو کغان ویلی کے ہائی ایسٹ پیک ہے ملکہ پربت اس کے کافی راستے ہیں جیل سیفر ملوک سے بھی جو کلمبرز وغیرہ وہاں سے جاتے ہیں زیادہ تر تو ڈاڈر ویلی سے جاتے ہیں وہاں سے آسان ہیں لیکن یہاں سے اس کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ یہاں سے بھی ہے لالازار سے بھی اور یہ والا جو ایریا ہے یہ کافی یہاں پہ بیوٹی ہے نیچرل بیوٹی ہے یہاں پہ پھول اس کے علاوہ جو پودیں آپ کو مختلف قسم کے نظر آئیں گے جڑی بوٹیاں یہاں پہ نظر آئیں گی تو یہ ساری جگہیں ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں اللہ کی قدرت ہے اللہ کے کرشمیں اب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور یار سپورٹ کیا کرو لائک فالو بھی کر لیا کرو یار اسلام علیکم موسیقی سمجھنی یاری میں یہ دروی کھا یا میں یہ دروی کھا یا میں یہ دروی کھا یا میں یہ دروی کھا اللہ اکبر سلسان اللہ موسیقی موسیقی